ایسی بھائیس میں بہتا ہوں میں آج میں آپ کے ساتھ ناریل کے کلفی کی ریسپی لائی ہوں جو بنانا بہت آسان ہے آپ اسے بہت ہی آسانی سے بنا لیں گے بچے ہوں بڑے ہوں سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے کلفی کی ریسپی اس کی گیرنٹی میری ہے آپ اس کو آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں تو گائز بنانا شروع کر دیں اس مزددار ریسپی کو لیٹس سٹارٹ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر فریش ناریل لیا ہے یہ لگ بگ ایک ناریل ہے اور اس کو میں نے اچھا سے نکال لیا ہے نکالنے کے بعد اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اس کے چھلکے کو ہٹا لینا ہے اس طرح سے آپ ہلکہ ہلکہ اوپر سے جو چھلکے ہیں اس کو ہٹا لیں اگر آپ کو چھلکے سہیت آپ کو پسند ہے تو آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی لیکن مجھے تھوڑا سا وائٹنس چاہیے تو میں اس کا چھلکہ ہٹا لیا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا واش کر لیں پانی سے تاکہ جو اس میں اوپر سے جو چھلکے کی گندگی ہوتی ہے وہ نکال جائے اور اس طرح سے ایک مکسر کا گرائنڈ اس میں چھوٹی چھوٹی پیسز اس طرح سے کٹ کر لیں تاکہ وہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے ہمارے جو ناریل ہیں اور اس طرح سے میں نے سبھی ناریل کو چھوٹی پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس طرح سے کٹ کر لیں اور کٹ کرنے کے بعد اسے ہم بینہ پانی کے یا بینہ دودھ کے اس طرح سے ہمیں کریں کریں کافی اچھے سے گرائنڈ ہو جاتا ہے اور دیکھیں گائز کافی اچھے سے گرائنڈ ہو گیا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے گائز اس میں میں نے کچھ ٹرائی فوٹس لیا ہے یہ دوڑلی آپشنل ہے آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ نہیں ڈالیں لیکن اس سے اس کا بہت ہی کلفی کا جو ٹیسٹ ہے کافی امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس میں دو سے تین میں نے ہری لائی چھلی ہے اس کو کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کا چھلکہ نکال کر اور اس کے اندر کی جو بیجے ہوتی ہیں وہ ڈال دینے ہے اس طرح سے ڈال دیں اور اس کے بعد گائز یہاں پر میں نے چینی لیا ہے یہ دو سے تین بڑے چمچ چینی میں لیا ہے چینی آپ اپنے سوادن سا کم سادہ کر سکتے ہیں اور یہاں میں آدھا گلاس کے قریب ڈود ڈالوں گی نورمن ٹیمپریشن بلا دودھے اب چلی اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں تو گائز اس طرح سے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے گائز اس میں میں دھوڑا سا میں یہاں پر دو سے تین چمچ کے قریب میں نے یہاں ملک پورڈ ڈالا ہے میرا میڈیا تھوڑا مس ہو چکا ہے ملک پورڈ ڈالتے ہوئے لیکن میں یہاں دو سے تین چمچ کے قریب ملک پورڈ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ملک پورڈ نہیں ہو تو بالکل بھی پریشان نہ ہو اس میں آپ ملائکہ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک دم رویل ٹیسٹ آئے گا تو اس طرح سے ملا لیں چمچ سے ایک چمچ کی ساہتہ سے اور پھر سے تھوڑا سا ایک پر ایسے اس طرح سے ملک پورڈ بھی ہمارے اس پیسٹ میں مل چکا ہے تو کائز یہ بلکل ہمارا جو کلفی ہے نا ایدم جمنے کے لئے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے کائز اس کو جمائیں گے فریز کریں گے تو اس طرح سے میں نے یہ ایک گلاس لے لیا ہے اس طرح سے میں بڑے گلاس میں ایک ٹالوں گی اور میں اس کو ساری میں رکھ دیتی ہوں اور اس طرح سے میں نے دو چھوٹے چھوٹے گلاس لے لیا ہے آپ چاہے تو جو ڈسپوزر کپ آتے ہیں نا چاہے کہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ کلفی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے گائز آپ ایک پاس ضرور ٹرائ کرنا یہ مارکٹ میں بھی یہ کلفی نہیں بھی لے گی اور اس طرح سے میں نے کچھ ٹرائ فوٹس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو ناریل بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے اوپر سے ڈال دیں اس طرح سے ڈال دیں سب ہی ڈرائ فوٹس کو اس طرح سے ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد اس طرح سے فائل پیپر سے اس کو کور کر دیں آپ چاہے تو اس کے مول میں بھی اس کو ڈائریکٹلی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو کلفی بناؤں گی کٹ کروں گی اس لئے میں نے اس کو اس کی مول میں نہیں ڈالا ہے اور اس طرح سے اس کو فائل پیپر سے آپ کور کر دیں اس طرح سے فائل پیپر سے کور کر دیں اور کور کرنے کے بعد ایک چاکو کی ساہت ہے اس طرح سے ہول کر لیں اور بڑے والے گلاس میں ہول نہ کریں جو چھوٹے والے گلاس میں اس میں میں نے ہول کر دیا ہے اور اس طرح سے آئسکین ٹی میں رکھ دیں اور آئسکین ٹی میں رکھنے کے بعد اس طرح سے سٹیک لگا دیں ہمیں اسے فریز کریں گے میں اسے اوبر نائٹ فریز کروں گی لیکن میکسیمم اگر آپ کو اوبر نائٹ فریز نہیں کرنا تو آپ میکسیمم 8 گھنٹے اس کو 8-10 گھنٹے فریز کیا ہی جاتا ہے اور اس طرح سے یہ میں نے اوبر نائٹ فریز کر لیا ہے کافی اچھے سے فریز ہو چکا ہے اور اس کو ہلکے سے پانی میں اس طرح سے ڈال دیں کافی اچھے سے ڈی مول ہو جاتا ہے اس طرح سے نکال لیں جو بنا کے بینے ناریل کی کلفی بہت ہی تیسڈی بنا تا ہے آپر ایٹی 125 سے ڈالے ہو کور پر storm تو آپ إخافتھ جاتا ہے کافی اچھے اور گھیسار نوہ چیز چیز ہے products اس میں بہت ہی ایزی ہے اس پر gas بھی آپ کو آن کرنی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اس نارل کی برفی کو بنا سکتا ہے آپ ایک پر ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی تیسٹی بنتا ہے یہ نارل کی برفی ضرور آپ اس طرح سے ایک پر نارل کی برفی کو ٹرائے کرنا اور اس طرح سے میں اس کلیفی کو بھی کٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے آپ کٹ کر کے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں تو اس طرح سے نارل کی ہماری کلیفی بن کے ریڈی ہے بہتی تیسٹی بنتا ہے بہتی امیسنگ بنتا ہے ایک پر بنانا تو بنتا ہے تو گئیس اگر آپ کو یہ میری نارل کی گرفی کی ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے کہ بلکل بھی کنجزی مت کیجئے گئیس اور یہ اسی طرح سے مزیدار ریسیپی دیکھنے کے لیے آپ چل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اس میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے کا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن تو گئیس یہ نارل کی برفی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے نا بلکل بنائے گا گئیس اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگے